امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس ہرجائی ریان سات دولو خاندان کی پوتی ہے جو مدیوت کے مضبوط ترین خاندانوں میں سے ایک ہے اگرچہ اس کے والد ہزار اور اس کے چچا جیہان عظیم خاندان کی اہم شخصیات ہیں لیکن اصل رہنما اس کا دادا ناسو ہے ناسو ریان کے ساتھ بچ لوکی کرتا رہتا ہے وہ ہمیشہ اس کی قزن یرن کو زیادہ خیال کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریان اس کی بائیلوجیکل پوتی نہیں ہے اس حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ریان سوار ہو جاتی ہے اور جب میران کی گاری قریب آتی ہے تو گھوڑا ڈر جاتا ہے اس لیے جب ریان نیچے گر جاتی ہے میران کو ریان سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے نمبر نو بلیک این وائٹ لف فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک سرد خون والا ہٹ مین ہے وہ اپنے مجرم چچا نامک کے لیے کام کرتا ہے دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے ایک دن ان کے راستے اس وقت ملتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص کو بچانے کی کوشش کی جسے فرحت نے گولی مار دی تھی سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید تہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا ایک پور جوش محبت پیدا ہونے والی ہے اپنے شوہر کی موت کے بعد میسس فضیلت اور ان کی دو بیٹیاں اسطانبول میں معمولی زندگی گزار رہی ہیں جبکہ فضیلت امیر بننے کے خواب دیکھتی رہی ہے اپنے غصے اور مسائب کا دور کرنے کے لیے پور عظم وہ اپنی بیٹیوں کو پیسے اور شہرت کے راستے پر استعمال کرتی ہے یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ ایک دن مشہور ہو جائے گی فضیلت اپنی سب سے چھوٹی بیٹی ایجے کو جگہ جگہ گسیدتی ہے اس سفر میں ان کا سامنا امیر اور معزز ایک مین خاندان سے ہوتا ہے جو اسطانبول کے پانی کے کنارے کی ایک حویلی میں مقیم ہے ایک مین خاندان کی زندگی میں ان کا داخلہ نہ صرف ایجے کی بلکہ اس کی بڑی بہن ارزان کی زندگی کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا کیا فضیلت متمائن ہو جائے گی نمبر سات ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے کیمال کی زندگی کا واحد مقصد روزی کمانا اور زندہ رہنا ہے مائن انجیننگ کا طالب علم وہ موجزات پر یقین نہیں رکھتا خاص طور پر جو محبت سے متعلق ہیں لیکن اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب نیحان اس کی منوٹونیس لائف میں انٹری کرتی ہے ایک امیر خاندان سے نیحان محلے کی ایک امیر علاقے میں رہتی ہے تاہم وہ خود کو اپنے ماحول کی اکتار سے دور اور اپنی دنیا سے دور پاتی ہے تقریباً ناممکن کہ مال اور نیحان کی محبت ان کے اختلافات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور وہ اس وقت تک سات رہنے کا انتظام کرتے ہیں جب تک کہ کمال کو استانبول چھوڑ کر زونگل دا کی ایک کان میں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے فوراً بعد نیحان نے امیر تاجر امیر کوزجوولو سے شادی کا لی جو بچپن سے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہے نمبر چھے مائی ہوم مائی ڈیسٹنی زینب ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی ہے اور اس کی زندگی میں بہت کم مواقع ہیں اس کا باپ شرابی ہے اس کی ماں کمزور ہے اور اس کا بھائی علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے اس کی قسمت اس وقت بدل جاتی ہے جب وہ خاندان جو اس کی ماں کو ایک صفائی کرنے والی خاتون کے طور پر ملازم رکھتا ہے نوجوان خاتون کو گود لینے کی پیشکش کرتا ہے اس کے والدین اپنی بیٹی کو بہتر زندگی دینے کی امید میں راضی ہیں وہ سیکھے گی پیار کرے گی اور خوبصورت چیزوں سے گھرے گی لیکن وہ ہمیشہ اپنے نہ ہونے کا احساس رکھتی ہے غریب اور معصوم زینب ایک خوشیار پڑھ لکھی اور خوبصورت نوجوان عورت میں بدل جاتی ہے جس کی شادی معاشرے کے اوپری حصے کے اخواہ بیدہ آدمی سے ہو جاتی ہے تہم یہ افسانہ ایک حیران کن انجام کو پہنچے گا جب اس کی پیدائشی ماں اپنی بیٹی کی زندگی بار دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے اور اسے اس گھر میں واپس لانے کی کوشش کرتی ہے جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی نمبر پانچ لائف لائن نیفس کی کہانی کی پیروی کرتا ہے ایک بچہ دلھن جسے ایک تاجر کو فروخت کیا گیا تھا اپنے شوہر کے ہاتھوں پکڑی گئی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنائی جاتی ہے نمبر چار فائی جان مانے ایک مشہور شخصیت کے ماہرے نفسیات ہیں جو کلینکس جیسی خواتین سے گزرتے ہیں لیکن خوبصورت نوجوان ڈانسر دورو سے موقع ملنے کے بعد یہ سب کچھ بدل جاتے ہیں جلد ہی اس نے اگلے دروازے پر گھر خرید لیا ہے اور وہ اپنی تمام پیشہ ورانہ مہارتوں کا استعمال کرتے ہوئے خود کو دورو کی زندگی میں شامل کر رہا ہے جب تک اس کا نیا پڑوسی اندر نہیں چلا گیا دورو نے اپنی باس لاہیت میوزیشن بوائی فرینڈ دنیز کے ساتھ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزاری ہے اب جان کے دماغی کھیلوں کی بدولت دورو ان کے تعلقات پر سوال اٹھانا شروع کر دیتی ہے نمبر تین کنگ فیشر حالی ساغہ زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربرا ہے اگرچہ اس کا بیٹا اور ہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں اس کا چھوٹا پوتا فیریت جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا حالی ساغہ فرید کی لا پروہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے یہ خبر کہ حالی ساغہ اپنے پوتے کے لیے دلہند کی تلاش میں ہے نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کازم کی حویلی تک پہنچتی ہے کازم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں نمبر دو ایگو دوہزار چودہ کے کورین ڈرامے ٹیمٹیشن کا ترکی شریمیک ایلیف اور ایرہان ایک انگیزٹ کپل ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے اور زندگی سے ان کی سب سے بڑی توقع شادی کرنا اور خوشگوار گھر بنانا ہے ایرہان کے علمناک فریب سے ان کی زندگی کے معاملات درہم برہم ہو جاتے ہیں اور ایرہان کو ایک کرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے ادا کرنا بہت مشکل ہے ایرہان کے کاروباری دوروں میں سے ایک پر ملنے والی اس خبر سے ان کی زندگی اور نفسیات اُلٹ جائیں گی اگرچہ کرز جس کی ادائیگی تقریباً ناممکن ہے ان کی زندگی کو ایک ڈراؤنے خواب میں بدل دیا ہے لیکن ایرہان کے بوس سیبل کی پیشکش ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لئے بدل دے گی نمبر ایک فوربیڈن لف ترک عدب کے اباؤ اجدار میں سے ایک حالیت زیا یوک لیگل کے کلاسک نوول کی جدید ایڈیپٹیشن یہ کہانی زیا گل کے گھرانے میں رونما ہوتی ہے خاندان کا سرپرست ادنان ایک امیر تاجر ہے جو اسطانبول میں آب نائی باس فورس کے ساحل کے ساتھ ایک تاریخی حویلی میں رہتا ہے ایک دہائی قبل اپنی بیوی کے کھو جانے کے بعد ادنان نے اپنی زندگی اپنی بیٹی نحال اور اپنے بیٹے بلیند کے لیے وقف کر دی ہے وہاں اس کا ایک یتیم بھتیجہ بحلول بھی رہتا ہے جو کولی جاتے ہیں سب کے بیچ میں ایک خوبصورت نوجوان عورت جس کا نام بھیتر ہے ادنان سے شادی کر لیتی ہے اور اس کی نئی بیوی بن جاتی ہے جو اس کی ماں پھر دوست کو پیچھے چھوڑتی ہے تہم بحلول اور بھیتر دھوڑی دیر بعد شدت سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں ان کی خفیہ محبت جلد ہی گھر کے اندر ہر ایک رشتے کی اندرونی حرکیات کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ